اسلام علیکم دوستو میں ہوں فراد اور آپ دیکھ رہے ہیں مچنہ عارف کی ویلوگ امید کرتا ہوں کہ ہم دو سہر آفیوز ہیں ہوں گے دوستو ابھی سبو آٹھ وجہ کے ٹیم ہوئے مریانگ کھلی ہے تو ساتھی کی تیاریاں بزروں شروع سے جاری ہیں ابھی ہم نے تیار ہو رہا ہوں نے تو اس کے بعد آپ سے تیم لگا رہا ہوں یہ ایک ویڈنگ ہے دیسی ویڈنگ تو اس کی تھوڑی بہت میں کبریج کر کے آپ کو دکھاؤں گا آئی ہوگا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ابھی میں جا رہا ہوں بازار کوئی چیزیں لینے کے لیے تو اس کے بعد باپس آکے کرتے ہیں آپ سے بات بھائی جا میں شیری جا میں شیری دینایے دوستو سین یہ ہے کہ ابھی ہم نے کر رہی ہے ویڈیو گرافی اور میرے ساتھ موجود ہیں فوٹو گرافر رہے ہیں شریف دلی حماد بھائی اور یہ میرے ساتھ مجھنا ہے اجاز رٹھو صاحب یہ ڈی ایس پی ہے تھانا پولیس کوٹا میں یہ پہر ساتھ موجود ہیں کیا نام ہے جی ٹک ٹک اسٹار آپ کا اماد رٹھو اماد رٹھو جی ان کو بھی فالو کرنا آپ ٹک ٹک پہ تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ نیکس کیا سین ہے سنین بھائی اس سے کوئی خوٹو ہی نہیں بنوانا رہا سب کے بنتے کہہ رہے ہیں کوئی ایک بنوانا رہا لیکن نہیں ایسا کیوں یہ دیکھیں گے بھائی وہ دیکھیں گے یہ آپ کا آئر ہے آپ کا آئر ہے آپ کا آئر ہے آپ کا آئر ہے اسے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تیری نام سے شروع تیری نام بے ختم للا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بشکلیں آساں ہوئے ساری آفت ٹل گئی نیمتیں نازل ہوئی مرتی خواہش پل گئی تیرے مل جائے یہ اصل بھئی کی شادیہ اور ساد میں موجود ہیں کب بھئی ان کے قزن تو اس شادی کے موقع پر کیا گنتیں گے یہ خوشی ہو رہی ہے شادی کے موقع پر کیا گنتیں گے خوشی ہو رہی ہے تو تھوڑا انچہ بولو خوشی ہو رہی ہے بہت جو ہے کہ یہ موقع ہے شادی کا ساد میں کی شادی ہے بہت انجوائی کوئی ہمیں گے پشویے میں بھی ہوتی طرح ہوتی ہے ٹھیکا دوستو آج دو دن ہو گئے ہیں میری اچھے سے ہر نیم کی نیم پوری دیکھ سکتے ہوں گے میری آنکھوں کی حالت بھی آپ تو آج میرا چکر لگ رہا ہے کشمیر کی طرف تو میں آپ کو کشمیر کا بھی بیٹر کراؤں گا اس سے پہلے میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے وہ میں آگے جا کے کروں گا کیونکہ بھی گاڑی ٹریک پر کھڑی ہے تو آگے جا کے میں آپ سے بات کرتا ہوں تو بیٹھنا ہوں لانے مندیاں کیوں 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 جو ضروری بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ساکہ بھائیت آئیں گے آپ کو سین کچھ ہیسا ہے کہ یہ جو بچے سڑکوں کے اوپر بھیگ مانگ رہے ہیں یہ ایک انتہائی خطرناک کام کر رہے ہوتے ہیں یہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ انتہائی ایک خطرناک کام ہے جیسے جیسے پاکستان میں وادی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بھیگ مانگنے والے بچوں کا ہے کہ لوگ پیدا کر کے روڑ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور جب یہ بچے کسی گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ روڑ کے اوپر ان کو رکھ کے اور اجاز شروع کر دیتے ہیں کہ غریب کے بچوں کے ساتھ حسا ظلم ہو گیا فلاں ہو گیا اب گلتی ان کی یہ پیدا کرتے ہیں تو ان کو گھر پر سب آلیں سکول میں بیجیں یا جو مرضی کریں لیکن ان کو روڑ کے اوپر ایسے نہ بیجیں کہ یہ گاڑی کے پیچھے لگ جاتے ہیں دور تک بھاگتے ہیں جو کہ کسی بھی وقت ان کی موت کا سبب بن سکتا ہے یہ کام اور گزارش یہ ہی ہے حکومت سے بھی اور آپ لوگ ان سے بھی کہ پہلے تو آپ لوگ ان کو بچائیں جو گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں شکریہ سکتا بھائی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو انجوئے کریں آگے ویڈیو بھائی اسے پوچھ سائیڈ پہ ہیں مانگ رہے ہیں اور گاڑیوں کے پھلکل ساتھ جھوڑ کے بھاگ رہے ہیں چھے ساتھ بچے ہیں مانگنے والے ہیں موسیقی 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 آج ہم آئے ہم پہنچوں کے ہمارے حا کر سکے ہیں بسم اللہ ہوتل ہوئے پہ اس موحل مجھے ہیں ابھی ایراد کا ٹائم ہے چاہ پانی ہم سکتا ہے چاہ پانی کو ہوجاتے ہیں پھر رہی آگے تو بھاتے چاہ پانی ہمیں پھر رہے ہیں اور چاہ پانی کو چھوڑ دا سکتا ہے موسیقی موسیقی